السلام علیکم فرنس ائرپورٹس کوٹی فورس اے ایس ایپ کی طرف سے افیشل نوٹیفکیشن آ چکا ہے کہ ان کی جاب جو ہیں وہ آنے والی ہیں جولائی کے آخر میں یا آگست کے شروع میں ان کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ پبلش کر دیا جائے گا جس میں میل اور فی میل کے لیے کافی تعداد میں وکنسی دی گئی ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اپلائی کرنے سے پہلے ایڈوٹائزمنٹ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے ایس ایپ میں کون کون سی وکنسیز میل کے لیے ہیں کون کون سی وکنسیز فی میل کے لیے ہیں آپ کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے آپ کا ٹیسٹ سلے بس کیا ہوگا اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے آسانی کے ساتھ تو یہ مکمل انفرمیشن کے لیے اپنے ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا تاکہ وقت سے پہلے آپ تیاری کر لیں اور جو ہی اے ایس ایپ کی وکنسیز اناؤنس ہوں آسانی کے ساتھ اپلائی کر لیں اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو چینل پہ نئے ہیں یہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پونی بیلیکن کو بھی لازمی دبا دیں اے ایس ایپ برسی دوہزار تیس کی مکمل انفرمیشن کے لیے میں آپ کو ایک آرٹیکل پہ لے آئے ہوں یہ آرٹیکل جاز بی کے ڈاٹ ایکس وی زیڈ پہ باجود ہے تو کمپلینڈ انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو آپ نے سبر کے ساتھ دیکھنا ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو دی جائیں گے جب بھی جابز ناؤنس ہوں گی وہ پرمن پیسل پہ ہوں گی سرکاری جابز ہوں گی میل اور فی میل آل پاکستان اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جو انیشل سیلی دی جائے گی وہ تکمپن پیسیزار ہوگی منیمم اور پچپنہزار میکشمم دی جائے گی آپ کے جو ہے وکنسیز کے مطابق آپ کو یہ جو ہے سیلی دی جاتی ہے اے ایس ایف میں جو ایکسپیکٹیڈ وکنسیز ہیں جن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو وکنسیز انناؤنس کی جائیں گی وہ تکمپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسسٹن کی وکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایسسٹن سب انسپیکٹر کے لیے کارپولر، لڈی سی، یو ڈی سی ڈی ای او، سٹینو ٹیپس، ڈرافٹمنٹ کارپولر، ڈریور کے لیے حظیب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیب، اٹنڈن، نرسنگ اسسٹن، نیب، کاسید کوک اور چوکیدار کی وکنسیز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی وکنسیز میں آپ کو بتائی ہیں ان کے لیے میلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں فی میلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں کون سی وکنسیز کے لیے میل اور کون سی وکنسیز کے لیے فی میل اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں آگے جا کے بتانے جا رہا ہوں تو آپ ٹیسٹ سلیبس کی مکمل انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو یہ اے ایس ایف کا ٹیسٹ سلیبس کی لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ مقابل ٹیسٹ سلیبس جانا سکتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے اے ایس ایف اسسٹنٹ کا الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے اس کے لیے میل اور فی میل پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج ہونی چاہیے آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن فورٹین یئرز والی ہونی چاہیے پوسٹنگ آپ کو پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ ڈپلائی کیا جائے گا ایکسپیرنس کے لیے نیل ہے فیزیکل سٹنڈر بھی آپ کا نیل ہونی چاہیے اور جاب کی جو نویت ہے وہ پرمنٹ ہے اس کے بعد اے ایس ایف کارپولر کی وکرنسز کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیریا آپ کا کیا رکویڈ ہے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ مینیمام جو ہے میٹرک ہے زیادہ کوالیفیکیشن والوں کو ترجیح دی جائے گی پوسٹنگ پاکستان کے کسی بھی ایریے میں آپ کی کی جا سکتی ہے ہائیٹ جو میل کے لیے ہے وہ پانچ فیٹ اور چھین چیز رکویڈ ہے فی میل کے لیے پانچ فیٹ اور دو انچز رکویڈ یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں جب بھی آپ کی جو ہے وکرنسیز انوز کی جائیں گی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ہائیٹ والا جو ہے فاری ڈیٹ علیجیبال ہے اپلائی کرنے کے لیے تو میل کے لیے جو چسٹ رکویڈ ہے وہ تھرٹی ٹو پائیو انچز سے لے کے تھرٹی فور پائیو انچز ہونا چاہیے آپ کا فیزیکل ٹیس ہے کہ مل کے لیے جو ہے جو ہے ان وران پینٹ سکھ کلومیٹر رننگ ہوگی دو مجھے ساتھ رویڈ کرنی ہے سادھے ساتھ میں تکریبا کمپلیٹ کرنی ہے اور مل کے لیے کوئی زیر کی چکیز رکویڈ ہوتی ہے جب جو ہے وہ پرنمت بیسی پی ہے نیچ جو وقنسی ہے وہ لڈی سی کی ہے جس کے لیے بودھ میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں آٹھارا سے تی سال آپ کی ایج ریکوارڈ ہے آپ کو میڈرک پاس ہونا چاہیے پاکستان کے کسی بھی ایریا میں کسی بھی ایرپورٹ میں آپ کو تیونات کیا جا سکتا ہے اکسپیریس میں آپ کی ٹیپنگ سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے وہ تھرٹی وڈ پر منٹ آپ کی ہونی چاہیے فیزیکل سٹینڈر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا اور جاب جو ہے وہ پرمنٹ بیسز پہ ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ای ایس آئی کے لیے میل اور فی میل پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال جو ہے وہ ایج آپ کی ہونی چاہیے آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹر میڈیئر یا اس کے برابر اپنے آئی سی ایس کے ہوئے ایف ایسی پری میڈیکل پری انجیننگ کے ہوئے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی ایریے میں آپ کی کی جا سکتی ہے میل کے لیے جو ہائٹ رکھی گئی ہے وہ پانچ فیٹ اور چھین چیز ہے فی میل کے لیے پانچ فیٹ اور دو انجز ہے یہ منیم ہائٹ ہے زیادہ ہائٹ اگر آپ کی ہوگی تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی جس جو میل کے لیے وہ تھٹی ٹو پائنٹ فائنچز لے کے تھٹی ٹو پائنٹ فائنچز ہونی چاہیے فیزیکل ٹیسٹ بھی آپ کو کرنا پڑے گا عیس آئی کی بڑتی کے لیے جس کے لیے میل کی جو ہے 1.6 کیلومیٹر ہے سات مٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے اور فی میل کی tiles کے لیے 1.6 جو ہے وہ دس کنس مٹ مٹ کمپلیٹ کرنی ہے arriba foos up جو ہے وہ سرب میل کیلیہ ہوتی ہے 22 ریپٹ 보면 pits 2 مٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے اور setup جو ہے وہ 22 ریپٹیشنز ہے دو میٹ میں کمپلیٹ کرنی ایکسپینس آپ کا نیل ہے پرمنٹ بسنس پہ یہ جاب آپ کو مل جائے گی نیکس جو وقنسی ہے جس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپر ڈیوی این کلر یو ڈی سی کے لئے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیر سال آپ کی ایج رکویڈ ہے قوالفیکیشن آپ کی انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے زیادہ قوالفیکیشن ہوگی تو آپ کو ترجیح دی جائے گی پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پہ آپ کو تیانوات کیا جا سکتا ہے ایکسپینیان فیزیکل سٹنڈر آپ کا نیل ہے پرمنٹ بسنس پہ آپ کو یہ جاب دی جائے گی اس کے بعد نیب کا حصد کے لئے صرف میلز اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیر سال آپ کی ایج رکویڈ ہے قوالفیکیشن آپ کی پریمری ہونی چاہیے کسی بھی ایریا میں پاکستان کے آپ کو تیانوات کیا جائے گا اٹھارہ سے تیر سال آپ کی ایج ہونا ضروری ہے قوالفیکیشن جو آپ کی ہے انٹر میڈیئیٹ آپ کو پاس ہونی چاہیے زیادہ قوالفیکیشن ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی پاکستان کے کسی ایریا میں بھی آپ کو تیانات کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایکسپیرنس جو ہے آپ کا شارٹ ہے اور پلاس جو ہے ٹیپنگ سپیڈ آپ کی فورٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے فیزیکل سنڈر آپ کا نہیں ہے فیزیکل ٹیسٹ آپ کا نہیں ہے اور جاب جو ہے وہ پرمنٹ بیسز پہ دی جائے گی تو اپلائی آپ نے کیا سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ نوٹفیکیشن دکھا دیتا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسف کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن آنونس کیا گیا ہے جن میں سیون فور سیون وکنسی جو ہیں وہ پرمنٹ بیسز پہ آنونس کی جا رہی ہیں جولائی کے آخر میں یا آگست کے شروع میں یہ جو ہیں وکنسیز آنونس کر دی جائیں گی کسی بھی پاکستان کے نیوز پیپر میں اس کا ایڈویٹائزمنٹ آ جائے گا تو اپلائی جب آپ شروع ہو جائے گی تو اپلائی آپ نے کیسے کرنا اس کی آن ایڈسٹیشن ہوتی ہے جو کہ اسف کی افیشل ویب سائٹ جائے نہیں اسف یا جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے آن ایڈسٹیشن کرنی ہے جو بھی ریکوئرمنٹ وہاں پہ دی گئی ہے آپ نے پوٹ کرنی ہے اور آن ایڈسٹیشن کو آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے یہاں پہ ٹیپ بھی دیا گیا اس ٹیپ کو بھی آپ جو ہے اوپن کرنے کے بعد جب بھی جو وکنسیز اننونس کی جائیں گی تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے آن لین اپلائی کر دینا ہے تو جیسے یہ وکنسیز اننونس ہوں گی ان کا ایڈسٹیشن اننونس کیا جائے گا تو اس بارے میں میں ویڈیو بنا دوں گا تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جب بھی جابز اننونس کی جائیں تو اس کا جو ہے نوٹفیکیشنز آپ کے پاس جلدی پہنچ جائے آپ ان کو جلدی سے اپلائی کر لیں تو اس آرٹیکل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اسے وہاں پہ جا کے جو اس کی ریڈ اٹھ کر سکتے ہیں یا جابزوکے ڈاٹ ایکس وی زیٹ پہ جا کے اس کو جو ہے فائنڈ اٹھ کر سکتے ہیں یہاں پہ مکمل ایفرمیشنز آپ لے سکتے ہیں مزید آپ کا کوئی قویشن ہے تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا آپ کو گائیڈ کروں گا ویڈیو آپ کو اچھی لگے انفرمیٹیب لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ اس ایف جابز کا ویڈ کر رہے ہیں لیکن ان کو مکمل انفرمیشن نہیں ہے تاکہ تمام ڈیٹیلزوں تک پہنچ سکے وارسانی کے ساتھ ان جابز کو اپلائی کر سکے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ